اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے معبود حقیقی کا اقرار اس مرحلے پر آتا ہے جب اس سے پہلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں الا اللہ تب یہ تیہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ہی حقیقی معبود مانتے ہیں اس سے پہلے جو کچھ عبادتیں دنیا میں زمین پر اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے محلے میں اپنے وطن اور ملک میں اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے ہم ان کے عبادت کے لائق ہونے کا انکار کرتے ہیں موسیقی موسیقی